پرشنہ ولی تیرہ دسملو چار کا پرشنہ دوسرا ہے ایک سنکو کے چھنک کی تیری ایک اونچائی چار سینٹی میٹر اور اس کے ورد تیسروں کے پریماب اٹھارہ سینٹی میٹر اور چھ سینٹی میٹر ہے اس چھنک کا وقت پرشنے چھتر فل جاتے کے لئے دیئے تو آپ کو پرشنے جیسے یہ دیکھیں تو آپ کو جاتے ہی وہاں پر چھنک کا وقت پرشنے چھتر فل لکھنا ہے سب سے پہلے تھا فورمولا تو اس کا فورمولا ہوتا ہے پائی ایل انٹو آر بان پلس آر ٹو اب یہاں پر اونچائی تو یہاں پر ایل یہ دی گئی ہے یہاں پر چار سینٹی میٹر اب یہاں پر ترجائیں آر بان اور آر ٹو نہیں دی گئی ہیں یہاں پر پریماب دیئے گئے ہیں یعنی کی پردیاں تو یہاں پر پہلی برتی کی پردی ہے اٹھارہ سینٹی میٹر اور دوسرے برتی سرے کی پردی ہے چھ سینٹی میٹر جو سنگو کا چھننا تھا اس کے ایک برد تیسرے کی پردی 18 سنٹی مٹر اور دوسرے کی 6 سنٹی مٹر ہے تو یہاں پر پہلی پردی ہو جائے گی کیونکہ پردی کا فارمولا ہوتا ہے برد کی پردی کا فارمولا 2 پائی آر تو پہلی پردی ہو جائے گی 2 پائی آر بن برابر 18 سنٹی مٹر اور دوسری پردی ہو جائے گی 2 پائی آر 2 برابر 6 سنٹی مٹر اب یہاں پر اس ڈو کا اس طرح پکچانترن ہو جائے گا تو یہاں پر بچے گا پائی آر بن برابر اٹھارہ بٹے دو اور اس طرف دوسری پردی میں یہاں پر بھی ٹو با پکچاندرن ہو جائے گا تو یہاں بچے گا پائی آر ٹو برابر چھے بٹے دو تو یہاں پر آر بن برابر پائی آر بن برابر پائی آر بن برابر دو کا بھاگ دے دیں گے اٹھارہ میں تو یہاں جائے گا نو سنٹی میٹر اور یہاں پر پائی آر ٹو برابر دو کا بھاگ چھے میں دے دیں گے تو یہاں جائے گا تین سنٹی میٹر اب یہاں پر دیکھتے ہیں فارمولے کو تو یہاں پر چونکہ یہاں پر پائی آر بن برابر اور آر ٹو ہیں پائی آر ٹو تو یہاں پر اس فارمولے کو اسی روپ میں بدل دیتے ہیں تو یہاں پر ایل کو باہر رہنے دیتے ہیں اور ان ٹو میں یہاں پر اندر چلے جائے گا پائی دونوں میں اندر گناہ کر دیں گے تو یہاں ہو جائے گا پائی آر بن پلس پائی آر ٹو چونکہ یہاں پر L یہ باہر ہی رہے گا تو پائی کا اندر دونوں میں الگ الگ کر کے گناہ ہو جائے گا تو یہاں ہو جائے گا پائی آر بن تو یہ آ گیا اور یہاں پلس چن لگا کر یہ پائی آر ٹو اب یہاں پر سبی کمان رکھ دیتے ہیں تو L برابر پریشن میں اونچائی دی گئی تھی یہ چار سنٹی میٹر تو یہاں پر L کی جگہ لگ دیں گے چار اب یہاں پر یہ بریکٹ لگاتے ہیں پائی آر بن کمان ہے نہ چنٹی میٹر تو یہاں پر نو لگ دیتے ہیں اور یہ پلس چن لگایا پائی آر ٹو تو پائی آر ٹو کا مان ہے تین سنٹی میٹر تو یہاں پر تین لگ دیتے ہیں اب یہاں پہ پائی آر بن پائی آر ٹو کے مان یہ رک دی ہے اب اسے آگے صال بکا لیتے ہیں تو یہاں پر چار کو ویسا ہی لکھا رہنے دیتے ہیں نو اور تین ہو جائیں گے بارہ اور بارہ پرگوان چار میں ہوگا تو بارہ چوکے اٹھالیس سینٹی میٹر اسکوائر تو یہ ہی ہمارا آنسر ہے اس چھنک کا وقت پر شیطر پر اٹھالیس سینٹی میٹر اسکوائر ہے